اسلام علیکم ڈیئر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈوفیسٹون ٹیبلٹس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایبٹ فارماسوٹیکل کی طرف سے بنائے گئی ہیں اور ڈیڈرو جسٹرون یہ اس کے کمپوزیشن ہے ٹین میلی گرام ٹیبلٹس ہیں یہ پٹیکلر فیمیل کے لیے ہیں فیمیل میں جو ماہواری کا عمل ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے انفرٹیلٹی میں یہ استعمال ہوتی ہے تو آئیے اب اس کے فوائد اس کے یوزز اور سائیڈ ایفکس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں فیمیل میں ماہواری کے دوران جب خون کی کمی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جب بلیڈنگ میں کمی ہوتی ہے تو اس سے شدید درد محسوس ہوتا ہے یعنی بہت سخ درد آتا ہے ایسے درد کے لیے ڈیوفیسٹرون بہترین ہے ڈیوفیسٹرون ٹیبلٹس کے استعمال سے درد ختم ہو جائے گا اچھا دوسری اس کی بینیفٹ یہ ہے کہ ڈیوفیسٹرون ماہواری کے بے قائدہ پیرٹس کو ریگولر بناتا ہے بے قائدہ پیرٹس کون سے ہوتی ہے وہ پیرٹس جو فیکس پیرٹ نہیں ہوتی مطلب کچھ ایسی پیرٹ ہوتی ہے ماہواری میں جو ایک منت بعد آتی ہے یا ایک منت سے زیادہ آتی ہے ایک منت سے کچھ دن کم مطلب ایک فیکس پیرٹ ہوتا ہے کچھ پچیس دن ہوتی ہے ہر پچیس دن بعد یا ہر مہینے بعد تو اس کو باقائدہ پیرٹ کہتے ہیں یعنی ریگولر پیرٹ اور جب اس میں مطلب کمی بیشی آتی ہے کبھی کچھ توڑے دن بعد کبھی زیادہ دن بعد تو اس کو بے قائدہ پیرٹس کہتے ہیں تو ڈوفیسٹان ٹیبلٹس ایسے بے قائدہ پیرٹس کو ریگولر بناتا ہے کیونکہ شادی شدہ خواتین کے لیے ماہواری کے پیرٹس کا ریگولر ہونا ضروری ہے جب پیرٹس ریگولر ہوتی ہیں تو پھر اولاد کا حصول ممکن ہے جن کی پرگنینسی نہیں ہوتی پوزیٹیو نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پیرٹس جو ہے یہ ریگولر نہیں ہے تو ایسے پیرٹس کو ریگولر بنانے کے لیے ڈوفیسٹان ٹیبلٹس آپ استعمال کر سکتے ہیں جن فیمل کی پرگنینسی مضبط نہیں ہوتی ان کے لیے استعمال کرنا چاہے جو ایسے فیمل ہوتی ہیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں اور ان کے پرگنینسی مضبط نہیں ہوتی تو اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ مضبط بن جائے گی انڈومیٹریوس کے لیے بہترین ہے انڈومیٹریوس اس کیا ہوتی ہے یہ جو وومب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بچہ دانی کہتے ہیں اگر وہ جسم کے اندر کسی اور آزا پر اس کی تہپڑی ہوتی ہے تو اس کو انڈومیٹریوس اس کہتے ہیں اس سے بھی شدید درد محسوس ہوتا ہے ماہواری کے دوران تو اس کے لیے ہم ڈوفیسٹان ٹیبلٹس آپ کو سیجسٹ کرتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیر بیورز یہ ڈوفیسٹان ٹیبلٹس کی اس کے سائیڈ ایفیکٹس پڑھتے ہیں یہ ایک قسم کی پرویسٹرون ہے اس سے متلی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سرچکرہ سکتا ہے یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے علاوہ وزن بھی بڑھ سکتا ہے یہ بھی اس کی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے پسینہ آ سکتا ہے اگر آپ کو اس کے یوز اس کے دوران مسلسل پسینہ آتا ہو تو آپ استعمال کرنا بند کر دیں ڈپریشن بھی آ سکتا ہے اگر ڈپریشن آپ کو محسوس ہوا تو اس کا یوز آپ بند کر دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر دیں اس کے علاوہ تکاوٹ بھی محسوس ہوتا ہے اگر تکاوٹ محسوس ہوئی ہر وقت تو بھی یہ بھی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی اس کے استعمال کو جاری رکھیں یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے اور ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ یہ لیور کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے تو کوئی بھی اس میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہوا تو آپ فوری طور پر ڈیفیسٹان ٹیبلٹ سے استعمال کرنا بند کر دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں اچھا اب اس کے استعمال کو پڑھتے ہیں ڈیفیسٹان آپ ایک گولی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں پانچ سے پچیس دن تک یا جیسا آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے تو آپ استعمال کریں دودھ پلائی تھی مائے استعمال نہیں کر سکتی اور کیوں استعمال نہیں کر سکتی اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ مائے کے دودھ میں بچے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے جو بچے کے لئے اچھا نہیں ہے تو دودھ پلائی مائے جو ہوتے ہیں ان کو یہ سجیشن ہے کہ وہ استعمال نہ کریں ڈیر ویویورز یہ تھی دو فیسٹان ٹیبلٹ کے کچھ معلومات فوائد اس کے یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو تاکہ ہمارا چینل پروموٹ ہوتا جائے ساتھ میں بلکہ آئیکن پرس کرنا نہ بولے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہی اپنا بہت سارا خیال رکھی اپنے صحت کا خیال رکھی اللہ حافظ